حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے اس دن منادی ہوتی ہے وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو میں آج آیا ہوں آج کے بعد دوبارہ نہیں آنگا آج یہ جو دن ہے نا یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی آج جس کی عبادت رہ گئی تو رہ گئی آج جس نے استقفار کی تصویر نہیں پڑی تو اس کی رہ گئی آج جس نے اببہ کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا یہ رہ گیا اس کا کام آج رہ گیا حضرت عصر بصری رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دے کل کر لیں گے آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کر دیئے نا تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا ہم نے وقت ضائع کیا ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا ہم بہت سارا پڑ سکتے تھے بہت سارا لکھ سکتے تھے بہت سارے خدمتیں کر سکتے تھے خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے اور یار ہمارے تو دہاتے میں وہ بڑی مائیں ہوتی تھی جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑتی تھی پر کوئی مقصد تو بنا لیتی تھی نا کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی میں اس سارے زندگی قرآن پڑھاؤں گی کوئی لالش نہیں ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا کچھ کوئی مقصد تو تھا کوئی ارادہ تو تھا کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وصوصے بڑے آتے ہیں ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میڈیا دیکھ دیکھ کے رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے گمسان کا رنگ پڑا ہوا اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وصوصے ہی وصوصے خیالات ہی خیالات تصورات ہی تصورات وہ لوگ جو اپنے مسلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے جو ترود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گمبد خزرہ سامنے موجود ہے اتنے ذوق سے غزور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکور میں رہتے تھے انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں ان کے فکریں مضبوط رہتی تھیں ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دعائی گردن کی درد کی کھایا کریں کیونکہ تین دن گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں تو کیسے نظام آگے بڑھے گا عزیز بھائی وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں یہ آپ کو اللہ نے وسط دی ہے آسانی دی ہے فراغت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شدید بیمار تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں تو یہ آئیمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فکھی مسائل میں آپ کو پتہ ہے امام آزم ابو عنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف لیکن عدب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھی اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم تاری تھا تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے کیونکہ مشہ نہیں کوئی نہیں بیمار ہے بچے بھی سائیڈ پہ لے جو جو میری طبیعت نہیں ٹھیک کچھ نہیں کرنا کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے تو اب تو ایسے بیمار ہیں اب ہم نے کیا کرنا کچھ کرتے ہی نہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ لے شدید بیمار تھے شیخ ابراہیم فرماتے ہیں میں تیمارداری کرنے کے لئے حاضر ہوا ان کو غشی تاری تھی اچانک ان کی آنکھ کھلی شدید بیمار ہیں اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی تو فرمانے لگے اچھا ہوا یارِ کالی میرے پاس آگیا ہے ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں سمجھ نہیں آرہی ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں اس حال میں بھی کتاب سنت کی بات اس حال میں بھی اصول فقہ فقہ کی باتیں کہا حضور فرمائیے تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حاج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی کنکر مارے جاتے ہیں تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے یعنی وہاں بھی وقت کا زیاہ نہیں وہاں بھی زیاہ نہیں یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضب الانعاف شریف والے مفتی آزم پاکستان سراج اہل تقوی کا جاتا تھا اللہ تعالی آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مظہار پہ آزری دیا کریں یہ بڑے کام ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حضب الانعاف میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں سید ابو الاسنات شاہ یہ داتا صاحب سے تھوڑا ساگے پڑھیں تو حضب الانعاف ہے اس میں مظہار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا بیمار تھے اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے بکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوں گے تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہد الالاق صاحب مہد سے دیلوی کی جو مدار جو نبوت ہے نا کتاب اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی تو تھوڑی ظاہری بسارت کمزور ہو گئی ہے جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا مجھے سناو یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے وہ وقت بھی اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے داتا صاحب کے اس سائیڈ پہ سیدہ بلحسنات شاہ صاحب یہ ان کے بھائی ہیں تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی جیل ہو گئی جیل تو جیل میں بھی فارق نہیں بیٹھے قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی فارق تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام بڑے کرنا ہی نہیں جب کچھ اراد ہے کوئی نہیں ادھر بیٹھے تھاک گئے وہاں کھڑے ہو گئے تو یہ لوگ محنت کرتے تھے اس لیے کمزور نہیں پڑتے تھے تو قادی ابو یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ عبرائیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھئی پیدل رنگی کرنا افضل ہے یا سواری پہ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل آپ نے فرما ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ فرمانے لگے آپ جلدی کر گئے تو کہا حضور آپ فرمائیں تو رائے دیتی ہیں یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ رائے دیتے ہیں فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے یعنی تین دن رمی ہوتی ہے کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے یعنی دس کی رمی کرتے ہیں آپ کنکر مارتے ہیں تو پھر گیرہ کو بھی مارنے ہوتے ہیں پھر بانہ کو بھی مارنے ہوتے ہیں خاجی صاحب فرمانے لے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ آپ وقت کو ہم نے بچانا ہے دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پر بند ہے فجر اپنے وقت پہ زور اپنے اور اثر مغرب یہ کبھی ہوئے کہ چلو مغرب آجادہ گھنٹہ پہلے پڑھ لو کتاب موقع تھا پورے وقت پہ عشاء اپنے وقت پہ حاج اپنے وہ بھائی نہ زلاج کو ہی ہوگا نہ آٹھ کو ہوگا نہ دس کو ہوگا اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے رمضان کے روزے اپنے سہری وقت پہ افتاری وقت پہ مسلمان جب تیری حالش ہے وقت پہ ہے تو تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں وقت کا خیال رکھیں وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں ورنہ یہ مانتا منتا کوئی نہیں کسی کی امام شافی کہتے تھے یہ تلوار ہے اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کٹ دوگے اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نا نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کٹ دے گی یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے کیا ہے ورنہ دن تو بیٹھی گیا ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہوئی گئی تو کیوں نہ کچھ کر لیں کچھ پروگرام بنا لیں یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشفرے دیتے ہیں ذرا سننا بات ختم کرنے لگا بزرگ مشفرہ دیتے ہیں کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیہ ماننا نا مشفرہ بابا صاحب کا یہ ستیہ سے مراد کیا ہے یہ جب تو غافل ہو گیا ہے نا کہتے ہیں وقت حساب قریب آگر ابھی بھی لوگ غافل ہیں اور ماننا لگا یہ تو غافل جو ہو گیا ہے نا یہ ستیہ سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ اٹھنا فریدہ ستیہ اوہے داڑی آگیا ہی پور اگہ نیڑے آگیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے اٹھنا فریدہ ستیہ چھاڑو دے مسید اوہے توں ستیہ تیراب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید پھر فرمانے لگے اٹھنا فریدہ ستیہ چل خلقت بے کھنی جا تے متے کوئی مل جائی بکشے آ تے تم ہی بکشے آ جا اس سے مراد کیا ہے کہنے لگے اٹھنا چالا اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے اٹھنا فریدہ ستیہ تے خلقت بے کھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آ تم ہی بکشے آ جا اپنے وقت کو جوانو اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے تو خود ہی نا بیچ غریبی میں نام پیدا کر غریبی میں نام پیدا کر غریبی میں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا تم نومہ اپنی ماں کے بدن میں رہے بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں کئی تکلیفیں کئی آزمائشیں کئی دکھ کئی سکھ کہیں دھوب کہیں چھاؤں تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا کیا یہ عوض ہے اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کے طرف جانا نہیں انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام مایوس پریشان بور تکلیف آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا اس کی کوئی ضرورت تھی حکمت تھی تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے پھر شخص کو پیدا کیا گیا اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں بھلا کونسی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں قوم کے لیے ملت کے لیے مذہب کے لیے نظریہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتا ترجیحات تیہ کرتا کام شروع کر دیتا ہم ساری زندگی تیہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا ہم دنیا دار ہیں کہ دین دار ہیں ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں ہم بھلا ایک ویلفیر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں اور ہم تیہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے ترجیحات کا تیہیون ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے بہت سارا وقت زائع ہوتا ہے بہت سارا یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے سونا مسلمان کون ہے یا رسول اللہ بتا دیجئے تو فرمایا جو بے مانا بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے اسلام کے حسن کا تقاضہ ہے مسلمان تو سونے سونے چیدہ چیدہ چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے سابس اتھرے اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے فضول بحثوں میں علجنا فضولیات میں وقت ضائع کرنا فضول سوالات کرنا فضول سوالات بھی دین میں منع آپ قرآن مجید پڑھئے تو رب فرماتے ہیں کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو ابحاس میں اولت جانا اس چوپ میں وقت گزارنا ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعوہ خانے کچھ زندگی لے گئی ہوتل کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے اس پر بڑا وقت گزر گیا فلانہ فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا زیادہ وقت اسی میں بیٹھ گئے فضول ابحاظ فضول بحث فضول وقت کا زیاد اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا یاد رکھنا مارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے پرنسی پر صاحب ایسی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عاملہ کیا کر رہا انہیں پتہ ہی نہیں پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تونہیں یخنی خانی یا چھوٹے گوشت تو اس کے لیے چونکہ لیدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے چھے بندے رمال لیے کھڑے اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا طالب علم پہ جا کے توجہ نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں ویزٹ نہیں کر پاتے اپنے اداروں کا فیکٹری کے مالی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکون کیا کر رہے ہیں یعنی اٹھ کے وہ پسندی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں ایسے لگا ہوا ہے مزدور دھوپ میں کام کرنا ہمارے ٹھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے بری طرح ہم نے اپنے وقت کول جھا لیا ہے جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا لیکن حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں کوئی کمزوری نہیں پر جنتی بھی حسرت کریں گے کہیں گے ہائے کاش حسرت کریں گے یا رسول اللہ کس بات پر تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا خدا کا ذکر نہیں کر سکے درود نہیں پڑ سکے جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا دیکھیں دنیا میں نہ سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت منیج کرنا آگیا ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئے چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی ایک ٹینشن آئی ہے تو آپ نے سارا کچھ اسی خاتے لگا دیا وہ تو آتی رہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالوں میں انقلاب برپا کیا آپ دیکھ لیں کون سے ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا کبھی کافر بدر میں آگئے کبھی احد میں آگئے کہیں خندق میں آگئے کہیں خیبر میں آگئے وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سادشیں شروع ہو گئیں وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے وہ الگ سے عبداللہ بن نبی سلول کا گروپ الگ سے سادشیں کرتا تھا پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نیجی اور ذاتی دکھتے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئی کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان گنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تدفین ہو رہی تھی یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تحجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم لوگوں سے مسکر آ کے بھی وقت پہ ملتے رہے حسنین کو کندوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہم نے ایک دو چیز کو یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ خراب ہے اب مارا وقت ضائع ہو رہا اور تیزی سے ضائع ہم کام بڑے قیمتی ہیں اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچان اللہ کی معرفت حاصل کرنا آگے بڑھنا یہ تو دور کی بات سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفس ہو اپنے آپ کو تو پہچان یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا منج کر کے چلیں اگر اب سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گے چیزوں کو منج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی دو ایک ڈشیں بن گئے تو اچھا ہوتا تھا تو یہ مسروفیت پھر انہیں نہ کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا وقت کا تاجیل نہیں کیا جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں وہ ذہن بنا لیں کہ آپ دو تین دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے پونے چار اٹھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ تین یا چار دن الارم بجے گا پانچ دن آپ خود بخود جاگ جائیں اور فجر کے بعد جب آپ باگ کر لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی آپ کا تاجیل ہو وقت کا اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بھئی استاج کہتے کہ ہفتے بعد بھی چھوٹی نہ ہو حالانگ چھوٹی تو ہونی چاہیے وہ کیا فرماتے تھے وہ کہتے تھے جس دن چھوٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے بچوں کا اگلے دن بھی مدر سے آنے کو دل نہیں کرتا اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے کچھ کے پاس نہیں ہوتی کچھ کے پاس اللہ تبارک وطالہ کی دیگوی وسط ہوتی ہے کچھ کے پاس نہیں ہوتی وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی اگر اس کو ہمیں منج کرنا آ جائے تیہ کرنا آ جائے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کی عمر 49 سال ہوئی ہے پوری 40 سال نہیں ہمارے ہاں 49 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے آہاں وہ بابا کہیں تو نراض ہو جاتا ہے 49 سال عمر 49 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز پانچ سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا کئی لاکھ بار دروش شریف بھی پڑھ لیا انہوں نے اپنے پورے اہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے بڑی بڑی مساجد بنائیں جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا ان انتالیس سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا اتنے بڑے کام کر کے انتالیس سالوں میں اللہ کے حضور بھی حضور ہو گئے اور صدی بیٹ گئیں خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ان کے مثالیں دی جاتی ان کے تذکرے کیے جاتے ان کے احوال بیان کیے جاتے وجہ کیا تھی وقت نہیں ضائع کیا ٹائم نہیں ضائع کیا آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس اتنا وقت ہے فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے فلانی چیز قاضد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیع قطب دین بختیار کاکی کی بارگاہ میں تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا تو کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں فرمائے نہیں سالوں بیٹھ گئے تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتہ کرنے لگے دو گلیوں کا پتہ ہے ایک کتب کے گھر جاتی ہے دوسری واپس آتی ہے تیسری کا نہیں پتہ وہ تو فارق لوگ ہیں جو گھومیں گے ہم ڈیوٹی کر رہے اپنی اتنی بڑی ہیں لوگ نائیمی رحمت اللہ لے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی ایک جلد لکھی آٹھ جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی سینکڑوں شگرد بنائے بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے ان کی کتابیں انمول موتی کسی نے کہ حضور سارا کچھ کیسے ہوا کھانے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی مفتی صاحب جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے الحمدللہ تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے کہتے لوگ ایک بچ گیا مفتی صاحب بیٹھ گئے یہ ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے بلکہ ایک سادھی مثال مفتی صاحب اثر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے تو آپ گزرتے تھے جہاں سے تو ایک حویلی تھی ایک ذمہ دار تھا اس نے بینسے رکھی ہوئی تھی تو اثر سے پہلے تھوڑا سا بینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے پتر کٹا چھڑ دے مفتی صاحب لنگ گئے نہیں وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا تو اس طرح کل تو شروع کر دودھ دھونا تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی تو اگر گھڑی مگا کے بھی دیکھتے تھے تو واقعی پونے پانچ ہوتے تھے اپنے معاملات کو لوگوں نے جب تحہ کر لیا جب ان کا ارادہ بن گیا جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتے جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں بتا ہوتا ہے اتنی معلومات نہیں ہوتے جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتا ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا بتا نہیں ہوتا یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں ان کے پاس سکول جانے کا یونی فارم بھی ہے کہ نہیں اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں حضرت معابیہ بن سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دپہر کو بھی آرام کرتے جب دھوب کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے فرماتے سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں سمجھ یہا سب لوگ مہوے آرام ہیں گئی اسکندریہ کی فتح ہو گئی تو حضرت عمر کہنے لگے یار اللہ تیرا شکر ہے پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو زہر کے قریب آ جائے گا عرض کی غزور میں آگیا تھا ذرا بات کو سننا میں آگیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا لہذا میں رک گیا کیا مگری میں بتاؤں گا تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا سویا کرتا تھا میں پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا اب اتنا وقت کہاں ہے اب تو ذمہ داری ہے ذمہ داری سب سنیا رال پانی موچلیا کوئی کوئی موڑسی پار کے تو جنہ نے پار کے سیرتے چاہیا وہ قدم رکھن ڈار ڈار کے اب تو احساس سونے نہیں دیتا ذمہ داری ہے جنہ نے پار کے سیرتے چاہیا وہ قدم رکھن پر ڈار ڈار کے احساس کہاں سونے دیتا ہے آپ فرمانے لگے یہ دن کی بات کرتا ہے میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں حضور کیوں فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں وقت کہاں ہے بھائی اتنا مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج وقت نکلے تو ہو نا ٹائم ہی نہیں چار اور نہ چار بھی لگے رہتے اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت میں فارغ تھا تو یہاں آکے بیٹھ گیا میں فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا میں فارغ تھا تو فلانی بیش میں لگ گیا میں فارغ ہوں تو دو گھنٹے تاہ کر نہ دو گھنٹے جانے دو گھنٹے آنے کر روٹی کھانے جانے واہ بھئی واہ اتنی فرصت کہاں سے آئی اقبال نے کہا تھا کہ اکل کو تنقید سے تگڑا تبصر اقبال کا یہ ہے کہنے لگا بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق اقل تھی مہو تماشائے لبے باما بھی اور کہنے لگا کہ اقل ایار ہے بڑی چاتر ہے بڑی شاتر ہے اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی عشق بچارہ نم اللہ ہے نظاہ دن حکیم اقل ایار اور عشق بچارہ اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی اور عشق اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی اور عشق اب وہ جو بچارہ ہے وہ ایار ہے اس سے بچارہ کیا بات کریں تو کئی لوگ بچاروں سے اقل لے کے آ جاتے ہیں تو ہم بچارے ہیں اگر کسی کو کسی سے ہو گیا تو بچارہ یار سے کیسے بات کرے گا اس نے یہی کہنا ہے کہ جا پھر میں کل پڑھ رہا تھا گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی گھوڑے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے گھوڑا کہنے لگا کالا ہے کون سا رنگ ہوتا آسمان کا نیلا گھوڑا کہہ رہا تھا نیلا ہے گھوڑا کہہ رہا تھا کالا بحث ہو گئی اب وہ جب دونوں اپنی بات پیار گئے تو مقدمہ شیر کے پاس چلا گیا بادشاہ تھا جنگل کا اس کے پاس مقدمہ لے گئے تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ ہمارا جگڑا ہو گیا فیصلہ کر دیں یہ کہتا ہے گدہ کہ آسمان کا رنگ کالا ہے میں کہتا ہوں نیلا ہے تو آپ فیصلہ کر دیں تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اس طرح کرو گھوڑے کو عمر قید کی سزا دے دو تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت میری بات بھی صحیح ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور سزا بھی مجھے تو اس نے کہا تجھے سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے سزا اس بات کی ہے تو نے گدے سے بحث شروع کر دی تو گدہ ہے تو نے گدے سے بحث شروع کر دی تیری سزا بنتی ہے کہ تُو نے بحث کسے چھیڑ دی جی جاہل ملے تو اسے سلام کرتے ہیں اس سے بحث گدے سے بحث انہیں چھیڑ دی تیری سزا ہے اب وہ جو ایار ہیں گدے ان سے کیسے بحث کی جائے انہیں کیسے یہ مسئلہ سمجھ جائے کہ عشق بچارہ نہ ملہ ہے نہ زاہد نہ حکیم این عشق جنہ سوک جاندے نیوانگ تو کیسے سمجھایا جائے وہ تیرے والا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے آبا کے بیچ بیٹھ کے فرمایا تھا مجھ سے پیار کرنے والے تو تمہارے بعد آئیں گے کہی یا رسول اللہ ہمارے بعد فرمایا تم تو سارا کچھ دیکھ دا کے محبت کر رہے وہ بن دیکھے مجھ سے پیار کریں یہ کیفیات ہیں یہ بزرگوں کے وسیلے پیار کتابوں سے نہیں ملتا پیار اللہ والوں سے ملتا ہے پوری بزم میں دیکھے نا کئی دفعہ گھر میں کوئی ایک بندہ رو رہا ہو تو باقیوں کو بھی رولا دیتا ہے اور رو پڑھ ہے نا باقی بھی میں لشکر و سپاہ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ درد سینوں سے ملتا سینہ بسینہ یہ جو سینہ بسینہ لوگ تھے نا یہ درد بانٹ کے گئے دنیا میں انہوں نے بڑا درد بانٹا ان کے سینوں میں درد تھا بٹھتا رہا یہ کرتے رہے اور ان کے کرنے سے کئی اور کڑتے رہے یہ روتے رہے تو ان کو دیکھ کر بڑی دنیا روئی اللہ میں اقبال نے ان لوگوں کی تعریف کی اقبال کہنے لگ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کہ تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے وہ ہے تیرے زمانے کا امام اقبال نے مجدد الفیسانی کی تعریف کی تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ لحد ہے زیر زمین مطلع انوار اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار میرے بھائی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ کی تعریف کی تو کہا کہ ان کے نقوش پاس لوگوں کے سینے گرم ہو گئے تو میرے بھائی اس بات کا ضرور خیال فرمائے یاد رکھیں سینوں سے درد ملتا ہے اس درد کو آسل کرنے کی کوشش کریں اس قیفیت کو یہ سینوں سے ملتا آگن چشتی مرہوم نے بھی کہا تیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے یہ درد بانٹتے سوز ملتا ان کے پاس ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو یہ درد بانٹ جاتے ہیں اور مختلف رنگوں میں ضروری نہیں کہ سب کو نماز پڑھا آکی بانٹ اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھی درد مند کر جاتے ہیں کسی بیوہ کی سرپرستی کرتے ہیں کسی غریب دنیا میں کچھ دینے آئے ہوتے ہیں لینے نہیں آئے ہوتے تو جہاں جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے حضرت سیدنا تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی اس گروہ کے مسافر تھے جو لوگ درد بانٹ رہے دنیا ان کی شائری نے ان کے درد نے ان کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے ان کے چمکتے ہوئے چہرے نے ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے ان کی آلہ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے ان کی اپنے دین کے ساتھ وبستگی نے درد بانٹا ان کے سینے سے لوگوں نے درد آسل کیا ان کی مجلس سے ان کی محفل سے ان کی گفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا میں نے شروع میں ارز کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک اس پر پریکٹیکل کر نہیں دکھاتا تو بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل را بن جاتا ہے وہ چلتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو ان کا یانا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے حضرت جب گئے نا کوئی ساٹھ کے دہائی میں عمرہ کرنے تو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا ان کو فرماتے میں اپنے کمرے میں تھا میری زوجہ بھی ساتھ تھی گرفتار کر لیا اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے تو فرماتے میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس چند کتابیں ملی وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لی پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے وہ لے گئے میرے گھر والوں کو گرفتار کیا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمع امام کے پیچھے نہیں پڑا تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں مسافر پہ جمع ہوتا ہی نہیں تو آپ کس طرح مجھے پاباند کر سکتے ہیں کہ میں جمع پڑوں تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی کھانے لگے سنا آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہم جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک صدقے دیتا ہے کسی غیر کا ملک ہو کسی غیر کی حکومت ہو کسی غیر کا اور سارا ان کا نظریہ اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے فرماتے میں نے توصل پہ بھی بات کی میں نے حضور کے علم غیب پر بھی بات کی میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے حضر صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی نازک سا وجود تھا ان کا تو ہتھ کڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جل میں رکھا پھر جدہ ائرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر کلام یہ تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گمبد خزرہ دیکھنے کو مل جاتا مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گمبد خزرہ دیکھنے کو مل جاتا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری ایک ہوتا ہے بندہ آکے فخر سے لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو دی میں آتھکڑیاں پہن کے آئے ہوں اب میں غازی ہوں اب میرے نعرے لگاؤ اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں جی میں نے وہاں کھڑے ہو کہ یہاں بطور عزاز کے لوگ بیان کرتے اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے وجہ کیا تھی عدکڑی وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتہ وجہ ایک ہی تھی کاش گمبد خزرہ دیکھنے کو مل جاتا پھر اللہ نے انہیں یہ عزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی بڑے ان کے لئے پروٹوکول کی ضرورت تھی ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی پھر اللہ نے ان کے لئے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوہ آ جایا کرتا پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے پھر انہوں عمرے کیے تو مدینہ میں جس اوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں حجوم آشقہ ہو جایا کرتا تھا درد بانٹا انہوں نے وہ درد کی پیام بر تھے درد تقسیم یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج شریعہ یہ اندوستان کے لوگ پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم میں حرم مکہ میں ایک سید محمد بن الوی مال کی نام کے بزرگ تھے وہ حضرت صاحب کو تاج شریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیا فاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے میرے بھائی بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں اب تو خیر کام آسان ہو گیا اب تو بڑا عجیب انداز ہے میں ایک شخص مجھے کہا کہ یہ دیکھئے یہ میرے پیر صاحب اور اس تاج صاحب ہیں تو یہ ویڈیو بنی ہوئے وہ میرے ہاتھ چوم رہے پیر صاحب مرید کے تو اس نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے میں نے کہ بلکل صحیح ہے تو ان کو غلطی لگ گئی تیرا مرید ہونا چاہیے تھا تو الٹ ہو گیا دماغ انہ لوگوں کا کام تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی بہتے ہیں میرے بغیار روٹی نہیں کھاتے میں بھئی اس سے باہر آ جائیں یہ کیفیت نہیں ہے دیکھ نا اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے نظفر وارسی کہا وہ فکرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے اس نے کہا ان کا دیوانہ ہوں یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے ان کی میربانی ہے یہ نہیں برمایا کہا میں ان کا دیوانہ ہوں ان کا بردہ پھر سمجھنا بات ان کا دیوانہ ہے اچھا یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بڑی شفقت ہے جی ان کی بڑی میربانی ہے میں ان کا دیوانہ ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرہدے حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے زمین پہ عرص کا جلوہ دکھائی دیتا ہے مدین غال کا روزہ دکھائی دیتا ہے مدین پاک کی گلیوں میں دیکھ لو ہر سو مدین پاک کی گلیوں میں دیکھ لو ہر سو بہار خود کا نفس دکھائی دیتا ہے بہار خود کا نفس دیتا ہے نبی پاک کا کم کر نے پڑھ لیا کلمہ نبی نبی پاک کا کم کر میں پڑھ لیا کلمہ مگر بجہر تو بہرہ دکھائی دیتا ہے مگر بجہر تو بہرہ دکھائی دیتا ہے حسن حسن حسین کے پیتر میں جہاں آلو حسن حسین کے پیتر میں جہاں آلو نبی کا حسن سلپا دکھائی دیتا ہے زمین پہ عرض کا چلوا دکھائی دیتا ہے مدین والے کا روزہ دکھائی دیتا ہے تیرا دروازہ کھول کے رکھنا ضروری ہے باقی وہ آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے تیرا گھر سے جا کے رکھنا ضروری ہے باقی اس کی توجہ ہو نہ ہو یہ بات علیدہ ہے دیکھن فقیر کا کام ہے کسا آگے کرنا آگے دینے والے کی مہربانی ہے وہ دے دے تب دے تب بھی ٹھیک تو بزرگوں سے کیف لینے کی کوشش کریں ان سے ان کے خدمت عالی مرتبت میں جب جائیں تو وہ جو درد ہے نا ان کے سینے کا ہم ڈھلتے نہیں حالات کے ساتھ اپنے بزرگوں کی توجہات کے ساتھ وہ ڈھلنے کے کوشش کریں اگر تم منشحہ ہی نہیں لیکن ساتھ رہنا شرط نہیں ساتھ رہنا رضا میں رہنا شرط ہے تو بتا رضا میں کتنی دیر رہا ہے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوا رضا کے تابعے کتنا عرصہ رہا تو یہ درد بانٹنے والے لوگوں کی ایک پورت تسلسل ہے اس درد میں اپنے سفر کو جاری کریں